بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول بیسٹ ایسیمنٹ ٹوزن ٹوانٹی تیر ٹوانٹی فور کلاس ری اردو کی فائنل ٹرم کے لیے حاصل جون سے اس کا حصہ دوئیم ہے انشاء یا سوالات اس کے لیے حاصل سے ایمپورٹنٹ جون سے کویسٹنز ہیں وہ کریں گے اوبجیکٹیو کیڈیو کا لینک آپون کی دسکرپشن ملچے گا اس میں جون سے اس کی ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے سوال نمبر ون ہے آپ گھر کے کاموں میں کیسے اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں دس جملے میں بیان کریں اس کا انصر آئے گا یہ والا مجھے گھر کے کاموں میں والدین کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو اسے مشروع پیش کرتا ہوں اس سے نیسٹ آجے کا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ایک استاد بن کر آپ اپنے ملوک کی خدمت کیسے کریں گے دس جملے بیان کریں اس کا انصر آئے گا یہاں تے استاد بننا ایک عظیم مقصد ہے اس پیشہ کو ہمیشہ پہ گمڑی بھی کہا جاتا ہے یہ جہاں تک آئے گا اس کا انصر سارا اب اس سے نیکس جانتا ہے اپنے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹر کے نام چوٹ لگنے کے وجہ سے رخصت کی درخواست لکھیں با خدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹر گورڈ میڈ پرائیمری سکول فیصلہ بعد جنابی علی نہایت عدب سے گزارش ہے کہ میں کل سیڈیو سے پسل گیا تھا اور میڈے سار پر چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتا مہربانی فرما کر مجھے دو یوم کی رخصت انعائے فرمائے آگے یہ سارا لکھا ہوا ہے یہ ہے اس کانسر اب اس سے نیکسٹ ہے یہ بھی درخواست آسکتی ہے اپنے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل یا ہیڈ میسٹر کے نام بائی کے شادی میں شرکت کے لیے رخصت کی درخواست لکھیں با خدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹر جنابِ علی گزاری شہ کے کل بروز جمعہ رات یہاں پر آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ کل بروز جمعہ رات علی کے بائی کی شادی ہے جس کی وجہ سے علی سکول حاضر نہیں ہو سکتا مہربانی فرما کر علی کو ایک جوم کی رخصت انعائیت فرمائے این واضح ہوگی درخواست قضاء جیسا را اس کانسر ہے اب اس سے نیکسٹ آجے گا دکھائی گئی تصویر کے مطلق دس جملے تحریر کرنے یہ ایک باقی تصویر ہے بچے باگ میں کھیل رہے ہیں کچھ بچے جول رہے ہیں باگ میں رنگ برنگ پھول پی ہیں باگ میں ہڑی ہڑی گاس ہے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں باگ میں تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی ہے سارا سلائڈ لے رہی ہے علی جولا جول رہا ہے احمد گین سے کھیل رہا ہے ایک سوید بلی سو رہی ہے یہ سارا جونسٹ اس کانسر اب اس سے نیکسٹ آجے گا دیگھائی کئی تصویر کے مطلق دس جملے لکھیں اس کانسر آئے گا یہ تصویر صفائی کے مطلق ہے ہمیں چاہیے کہ روزانہ گسل کریں ہمیں خانہ کھانے کے بعد دانتوں کو برش کرنا چاہیے برش کے علاوہ مسواق کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے دانتوں کی صفائی ہمیں بیماریوں سے محفوظ دناتی ہے ہمیں چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ سابون سے دویں ہاتھ دونے سے جلاشی میں خورا کا عصانہ ہی بنتے اس کے علاوہ ہمیں اپنے ناحن بھی تراشنے چاہیے ہمارا مذہب بھی ہمیں صفائی کی تلقین کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ صفائی کی عادت کو اپنائیں اب اس سے نیکسٹ ہے اب بھارت کو درست تلفز اور روانی کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کی ٹیچر آپ کو کوئی اردو میں پیراگراف دے گی کہ بھارت دے گی آپ نے اس کو دھیان سے تلفز کے ساتھ پڑھنا ہے اب اس سے نیکسٹ آجے گا ایک ایسا کوئیسٹن ہوگا جو آپ کو سنایا جائے گا اور آپ نے وہ سننا ہے اور پھر آپ اس بارے میں کوئیسٹن کی جائیں گے آپ نے اس کے آنسٹ دینے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہ کوئیسٹن لکھا ہے اس میں ہے شان گاؤں میں رہتا ہے یہ سارا آپ کو سنایا جائے گا اسے تلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے وہ بلوڈہ سکول سے چھٹی نہیں کرتا وہ ہر بار اپنی جماعت میں اول آتا ہے سکول کے سر برو سے نام دیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش ہے تو وہ اپنے ساتھتا اور والدین کو بتاتا ہے وہ ہمیشہ دوسرا کی مدد کرتا ہے اس کا دوست کامران بھی مہنتی لڑکا ہے یہ آپ کو سنا کے اب پوچھا جائے گا شان کہاں رہتا ہے تو پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ شان گاؤں میں رہتا ہے یہ ہے پہلے والے قویسٹن کا انسر شان کو کس قسم کا شوق ہے شان کو تلیم حاصل کرنے کا شوق ہے اس طرح کا یہ میں نے ایک پیٹرن مزایا ہے اس طرح آپ سے قویسٹن پوچھ سکتے ہیں شان کو انام کون دیتا ہے اس کا انسر آئے گا ادارے کا سربرا شان کے دوست کا نام کیا ہے انڈروی لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کامران تو یہ آئے گا کامران کوئی بھی مسئلہ ہو تو شان کسے بتاتا ہے یہ لکھا ہوا ہے اپنے ساتھتا اور والدین تو اپنے والدین اور ساتھتا کو یہ ہے اس کا انسر اللہ حافظ